بجلی چوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کی تیاری لہور کے 114 فیڈرز کا تائن کر لیا گیا سب سے پہلے 30 فیصد سے زائد لائن لاؤسز والے فیڈرز پر آپریشن ہوگا راوی، سائفن، بھیسین، کنگنپور اور بھائی پیرو میں آپریشن کا منصوبہ لیسکو افسران کا بجلی چوری پکڑنے کے لیے پولیس کی مدد دینے کا فیصدہ جوہر ٹاؤن میں عمران شفیقے قتل کا معاملہ انصداد دہشت کر دی ادارت نے سیفر ملوک خوکر ملک شفیق خوکر سمیت سات افراد کے ناقابلے زمانت بورا انچاری کرتی ہے رمضان چوگر ملز کے لیے سرکاری خزانے سے بیس کروڑ روپے کی لاغت سے پول بنانے کا الزام نیب نے حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو تیس اکبر کو طلب کر لیا دونوں بھائی ناجائز اساسا جات کیس میں بھی دو نومبر کو پیش ہوں گے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو میں کروڑوں روپے کے مبینہ گھپ لے نیب نے ڈی جی ریسکیو رزوان نصیر سے احمد میڈکس کمپنی کو دیے جانے والے ٹھیکوں کا ریکارڈ طلب کر لیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے تین افسران بھی آج طلب آگ بھجانے والے آلات اور گاڑیاں مہنگی خریدی گئی ذرائع کا دعویٰ میاں پاکستان ہاؤسنگ پروگرام ایک گیم چینجر ہے نئے نظام سے لوگوں کے مسائل مقامی سطح پر ہی حل ہوں گے لوگوں کو مسائل کے حل کے لیے لاہور نہیں آنا پڑے گا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے مختلف وفود کی ملاقات لوگوں کے مسائل سنیں احتجاج رنگ لے آیا بدیہ عثمہ کے سات سو انتیس ورک چارچ ملازمین مستقل زائد العمر ورک چارچ ملازمین کے لیے اے اور جی کیٹیگری کے رولز میں نرمی تجاوزات کے خلاف آپریشن موزا دھوری میں تئیس کنال ارازی واگزار انتظامیہ نے زمین پر ٹریکٹر چلا دیا آپریشن میں پولیس ریونیو اور زون کے عملے نے حصہ لیا گنج بخش فیضِ عالم مظہرِ لورِ خدا سید علی بن عثمان حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے ارز مبارکی تیاریاں چیف چسس ساکر نسار اتوار کو تین روزہ ارز کی تقریبات کا آغاز کریں گے داتا دربار میں دو روزہ عالمی کانفرنس کا انکات علماء اور مشاہد کا اسلامی تعلیمات پر خطاب چہلم حضرت امام حسین اور حضرت داتا گنج بخش کا ارز مبارک سیکیورٹی کے سخت انتظامات پندرہ ہزار پولیس اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی ادا کریں گے ایک سو تین سی سٹی وی کیمرے نصب کر دیے گئے کنٹرول روم سے مانیٹرنگ ہوگی زائرین کی تلاشی کے لیے گیارہ وارک ٹرو گیٹ نصب کیے گئے دربار ہسپتال سمیت تین مقامات پر پارکنگ سٹینڈ قائم کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف اسلامی جمعیت تلبا کی وحدت روڈ پر احتجاجی ریلی بھارت کے خلاف نارے باسی تلبا کا حکومت سے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کا مطالبہ ایف بی آر کی کاروائی ایم ایس آسٹا ٹیکنالوجی کمپنی کے اکاؤنٹس منجمیت چھ لاکھ ساٹھ ہزار روپے کی ریکاوری کر لی نون فائلر کی پچاس لاکھ سزایت پروپرٹی کی ریجسٹری یا انتقال نہیں ہو سکتا ایف بی آر کا نوٹیس ریجسٹری یا انتقال پر سب ریجسٹرار کو تین فیصد جرمانہ ادا کرنا ہوگا اور ایف آئی ایس سائبر کرائم سرکل کی کاروائی غیر کانونی گیٹ فی ایکسچینج کا کاروبار کرنے والے تین ملزمان گرفتار کر لیے